کیا آپ یہ حیرت انگیز بات جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے جزیرے بھی موجود ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان جزیروں کے بارے میں جو کئی وجوہات کے بنا پر خطرناک ہیں پیارے ناظرین جب بھی ہم کسی خوبصورت سی جگہ کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک دلکش سا جزیرہ آتا ہے جہاں پر ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن کچھ ایسے آئی لینڈ ہوتے ہیں جن پر رہنا تو بہت دور کی بات ہم اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹک سکتے یہ جزیرے اتنے خطرناک ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ نے وہاں پر سیرو تفریقی مکمل طور پر پابندی لگا رکھی ہے آج ہم ایسے چھ خطرناک جزیروں کی بات کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر چھ سٹوانبلی آئی لینڈ اب جس جزیرے کے بارے میں آپ جاننے جا رہے ہیں وہ اٹلی کے قریب ڈرینین سی میں واقع ہے اس جزیرے پر تین ایکٹیو والکینوز ہیں یہاں ایکٹیو والکینوز کا مطلب وہ والکینوز جن کے اندر لاوہ ابل رہا ہوتا ہے اور وہ کسی بھی وقت باہر آسکتا ہے یہ لاوہ اتنی تعداد میں ہوتا ہے کہ میلوں دور سے بھی آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اس والکینوز سے لاوہ نکلنا کوئی اب کی بات نہیں بلکہ اس کو نکلے ہوئے پانچ ہزار سال ہو چکے ہیں اور یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا بہت سے لوگوں نے اس جزیرے کو فاتحے کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی اس والکینوز کی دہشت کے آگے ٹک نہیں پایا اور ان کو ہر بار ہار ماننے پڑی 2019 میں ایک ہیکر نے یہاں جانے کی کوشش کی تھی لیکن اس دن کے بعد اس کا کوئی پتا نہیں چلا اب جس جزیرے کے بارے میں آپ جاننے جا رہے ہیں یہ ینائٹڈ کینگڈم میں ہے جس کی دہشت کی وجہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس پورے جزیرے پر تقریباً دو سو انسانوں کے دھانچے بکھرے ہوئے ہیں ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ ان قیدیوں کے دھانچے ہیں جو بہت سالوں پہلے کسی وبا کے پھیلنے سے مر گئے تھے اور جب زیادہ تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں تو سب کو ایک ہی جگہ پر دفنایا جاتا ہے لیکن کئی سالوں بعد توفان اور ہواوں کی وجہ سے وہ دھانچے زمین پر ابر آئے نمبر فور جس جزیرے کے بارے میں آپ اب جاننے جا رہے ہیں اس کو نورٹ سینٹائن آئیلینڈ بھی کہا جاتا ہے یہ جزیرہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے لیکن اتنا ہی خطرناک بھی ہے یہ جزیرہ پی آف بنگال میں واقع ہے جس کی سفید مٹی اور صاف پانی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے اس جزیرے پر انتہائی خطرناک لوگ رہتے ہیں جو کسی انسان کو ہرگز برداشت نہیں کرتے جو انسان بھی اس جزیرے کا رخ کرتا ہے اس کو تیروں کے ذریعے حملہ کر کے زخمی کر دیتے ہیں اس جزیرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں یہ آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کے جزیرے میں کوئی بھی بیماری نہیں ہے اور سارے لوگ تندرست ہیں کیونکہ اس جزیرے کا باقی دنیا سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے اس وجہ سے کوئی بھی بیماری باہر کے لوگوں سے ان کو نہیں لگ سکتی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس جزیرے پر سالوں سے رہ رہے ہیں دوزار چھے میں کچھ مچھئروں نے وہاں جانے کی کوشش کی لیکن تیروں کی بارش نے انہیں واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا اور اب نمبر تین ریمڈری آئی لینڈ یہ جزیرہ برما کے ساحل سے بہت قریب ہے اور مگر مچھوں کی وجہ سے انتہائی خطرناک مانا جاتا ہے جب دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہوا تو جاپانی فوجی آئی لینڈ سے ہوتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے کہ تب ان پر بہت بڑے بڑے مگر مچھوں نے حملہ کر دیا اور ایک ہزار فوجیوں میں سے صرف پانچ سو فوجی ہی بچ پائے اور باقی پانچ سو جاپانی فوجی مگر مچھوں کا لکمائیں اجل بن گئے ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ حملہ تاریخ کا خطرناک ترین مگر مچھوں کا حملہ ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا نمبر دو اب ہم بات کریں گے کارنیک آئی لینڈ کی یہ آئی لینڈ سائز میں چھوٹا ہے اس سے کئی زیادہ خطرناک بھی ہے اس آئی لینڈ پر ٹائگر سنیک نام کے سامپ پائے جاتے ہیں جو اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو ڈس لیں تو کچھ ہی سیکنڈز میں اس کی موت واقع ہو سکتی ہے آسٹریلیا میں موجود اس جزیرے پر ہر ایک انچ کے بعد ایک سامپ پائے جاتا ہے جی ہاں یہ سامپ زہریلے تو ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ اتنے زہریلے سامپ اس جزیرے پر آئے کیسے اس جزیرے کی تاریخ دیکھی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس جزیرے پر ایک جیل ہوا کرتی تھی لیکن کچھ مہینوں بعد یہ جیل مکمل طور پر بند کر دی گئی نمبر ایک دا فیرالن آئی لینڈ یہ خطرناک جزیرہ امریکہ کی سٹیٹ کیلیفونیا سے صرف 28 میل کی دوری پر ہے اس آئی لینڈ کا نام دی فیرالن آئی لینڈ ہے اس جزیرے کو ڈیویلز ٹیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس جزیرے پر جو پہاڑ ہیں ان کی شکل خطرناک دانتوں کے جیسی ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے دانت انسانوں کے نہیں ہوتے جی بلکل کیونکہ یہ دانت انسانوں کے نہیں بلکہ شارک کے دانتوں سے ملتے جلتے ہیں اس جزیرے کے اردگرد کے پانی میں اتنی زیادہ شارک ہیں کہ ڈر کے مارے اس کے آس پاس بھی کوئی نہیں جاتا لیکن اس جزیرے کے خطرناک ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے وہ یہ کہ سن انیس سو میں اس پانی میں ریڈیو ایکٹیو ویسٹ کے پچاس ہزار ڈرم ڈالے گئے تھے جو کہ سائنس دانوں نے نیوکلئر تجربات کرنے کے بعد جو ویسٹ بچا تھا اس پانی میں پھینک دیا اس کے بعد یہ پانی اتنا زہریلا ہو گیا ہے کہ اس پانی کے آپ اگر قریب بھی گئے تو آپ کی موت ہو سکتی ہے میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ